ویلکم ٹو کیری ایسپارک آج کا ویڈیو ٹیچر جوائننگ سے ریلیٹیڈ ہے اس ویڈیو میں جوائننگ لیٹر کا پروسس کیا ہوتا ہے بددھیالہ میں جوائننگ کس پرکار سے کی جاتی ہے بددھیالہ کے چناف کس پرکار سے ہوتا ہے کون کون سے ڈاکومنٹس بڈھیالہ میں لگا جاتے ہیں کون سے فائلیں لگتی ہیں انہیں ٹوپکس کو ہم اپنے ویڈیو میں کبر کریں گے اور ویڈیو میں جانیں گے لانسٹ یئر کی جواننگ اس پرکار سے ہوئی ہے ان کا پر فورما دیکھیں گے اور بدھیال ہے آکھا ان سبی کو بھی ہم ویڈیو میں دیکھیں گے تو چلے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں کاؤنسلنگ کے بعد تیچے بھرتی میں نیکس پروسس ہوتا ہے جواننگ لیٹر ملے گا جس جلے میں آپ نے اپنی کاؤنسلنگ کرائی ہے اسی جلے کی بی ایس اے آفیس یا ڈائیٹ پر آپ جواننگ لیٹر ملے گا جہاں پر آپ لسٹ ہوگے اس میں آپ کا نام میرٹ آپ ہی ارکھا ہوتا ہے اس کے علاوہ بدھیالہ چناب میں آپ کی لیے ایک لسٹ ملے گی جس میں جلے کی سبی بدھیالہ ہوں گے جس میں بکاس کھنڈ کے حساب سے بدھیالہ دی ہوں گے آپ کو اپنی سردہ انسل رسم سے بدھیالہ کا چناب کرنا ہوتا ہے سبی جلوں میں بدھیالہ چناب کا جو پروسس ہوتا ہے موسیلی آپ سے چار پانچ بدھیالہ بھوا لیے جائیں گے اس کے بعد آپ کو بدھیالہ ملے گا کہیں ایک بھی بدھیالہ پرواتے ہیں اس کے بعد بدھیالہ ملتا ہے سب سے پہلے جو بدھیالہ ملتا ہے وہ بکلانگ کیٹیگری کے سٹوڈینٹس کو ملے گا اس کے بعد موسیلی محلاؤں کو پروفر رکھ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد ہائی میرٹ کے سٹوڈینٹس کو اور لاشٹ میں لو میرٹ کے سٹوڈینٹس کو بدھیالہ آلوٹ ہوتے ہیں اس کے بعد جب آپ کو بدھیالہ آلوٹ ہو جاتے ہیں تو آپ کو کاؤنسلنگ لیٹر ملتا ہے جس پر آپ کا نام بدھیالہ کا نام بیکار سکھنڈ آگ سب ہی ہوتے ہیں آئیے دیکھ لیتے ہیں پورو کی ٹیچر بھرتی کا ایک کاؤنسلنگ لیٹر کا پراروت کس پرکار کا تھا سب سے پہلے اوپر لکھاتا ہے کاریالا جلا بیسک سچھا دکھا رہی ہیں جس جلے میں آپ نے اپنی جاننگ لیٹر لے رہی ہیں وہ ہے جلا دیکھ اس کے بعد ساس ندیس کا جو کچھ بھی ساس ندیس کے سنکھیا ہوتی ہے وہ سب لکھا ہوتا ہے جس میں انہوں نے کلیر دیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی بھی پرکار کی پرماڑ پتھر آدھ اگر کوئی بھی پروٹی پائے جاتی ہے جو آپ نے لگائے ہیں اس سے کچھ ڈیفرینٹ ہوتے ہیں تو آپ کو بد مکت کرنے کا انہیں پور ادھکار ہے نیچے آپ کا ایک کاؤنم ہوتا ہے جس میں آپ کا نام پتہ کا نام جنم کتھی پتہ اور بکاس کھنڈ اور بکاس کھنڈ اور بدیالے آدھ کا نام ہوتا ہے نیچے آپ نے جس جلے میں کرائی ہے وہ جلے کی ڈائیٹ پرچارے اور منڈل آدھ کی بارے میں ہوتا ہے دو جگہ آپ کی بیسے سچھ آدھکاری کی سیگنیچر ہوتے ہیں جواننگ لیٹر ملنے کے بعد نیچ کراوسیس ہوتا ہے بدیالے جوان کرنا جواننگ لیٹر میں کلیر دیا ہوتا ہے کہ سمبندیت کھنڈ سچھ آدھکاری کو اس نردیش کے ساتھ سچیب کی یہ سمبندیت نیامنشتار یوگدان گرہڑ کرانے کی کاربائی سنسٹیت کریں آپ کو جس بلوک کا بدیالے ملا ہے اس بلوک کی جو کھنڈ سچھ آدھکاری ہوتے ہیں وہ یہ آپ کو بدیالے آلوٹ کرتے ہیں اس کے نیکٹ پوسٹ جان لیتے ہیں بدیالے جوان سے پہلے آپ کو بی ای او کھنڈ سچھ آدھکاری کے پاس جانا ہوگا جو آپ کے ایپلیکیشن پر آدھک کریں گے اس کے بعد آپ بدیالے جائیں گے بدیالے و انچارٹ پردھانا ادھیاپک یا پردھانا ادھیاپک آپ کو جواننگ کرائیں گے سب سے پہلے وہ ہے آپ کی جو آنکھیا ہے جواننگ لیٹر کی اس کو پتر بھائی رجسٹر پر چڑھائیں گے پرتیق بدیالے میں ایک پتر بھائی رجسٹر ہوتا ہے جس پر آفیسل سوچنر انگیت کی جاتی ہے اس پر آپ کی جواننگ لیٹر کی پوری آنکھیا لکھی جائیں گے اس کے بعد سائن اور مہور ہوں گے اور آپ کے بھی سیننیچر ہوں گے وہ ہے آپ کی جس ٹوٹل سیٹ ہے اس کی ایک اپنے پاس رکھ لیں گے اس کے علاوہ وہ ہے جواننگ آنکھیا لکھیں گے ایک پلین پیپر جس پر وہ ہے اپنے مہور سائن کرائیں گے جسے آپ بعد میں جیروس کاؤپی کرا لیں آگے اس کی وہ پڑھتی ہیں اس کے بعد اسکول ٹیچر رجسٹر پر آپ کی سائن کرائیں گے جواننگ لیٹر ملنے کے بعد جلد سے جلد بدھیالے جوان کریں مارننگ میں ہی بدھیالے جوان کریں آپ پورن کی بھرتی کی جواننگ آنکھیا اور اپلیکیشن فارم دیکھ لیتے ہیں جو جواننگ سے پور بی ایو کو دیتے ہیں بی ایو کو جو اپلیکیشن دیتے ہیں اس میں سریمان کھنٹ اچھا عدیکاری بکاس چھتر جس بکاس چھتر میں آپ کا بدھیالہ ہے جسے نیوکٹی کی سمبند میں مہودیا یہاں آپ کا نام فادرس نیم اور یہاں آفیسل جو پوچھنا ہے یہاں نیوکٹی کرمانک وغیرہ لکھا جاتی ہے اور سہایہ کردیا پک بدھیالے آدھے یہ سب لکھا جاتا ہے پراتھی یہاں پر اپنا نام موائل نمبر آدھے لکھیں گے اسی ایپلیکیشن پر بی ایو اپنا آدھے دیتے ہیں جسے لے کر آپ بدھیالے پہنچیں گے جہاں بدھانہ دیاپک یا انچانٹ بدھانہ دیاپک آپ کو جواننگ کرائے گا اور اس کے بعد وہیں آپ کو کاروار گھنڈ کرنے کی سمبند میں یہ آنکھیں لگے گا جس میں بیسے کاروار گھنڈ کرنے کی سمبند میں مہودیا یہ بیسکس اچھا دکاری آری سب لکھا جاتا ہے دین آنکھ اور پراثم پاری میں اپستیت ہو کر کاروار گھنڈ کیا اس پرکار سے آپ کی جواننگ آنکھیں بنتی ہیں آپ اپنے ساتھ دو ڈاکومنٹ سیٹ لے جائیں ایک سیٹ آپ کا بدھیالے میں جمع ہوگا اور ایک سیٹ NPRC نیائے پنچائے سمنوے کو جمع ہوگا جہاں سے وہ بی آر سی بلوک سنسادن کینڈ پر نی جاتا ہے اس پرکار سے ٹیچر کو جواننگ دی جاتی ہے یا کسی لیٹر کوئی بھی آپ کوسچن ہو تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں تو نیکٹ ویڈیو ملتے ہیں کسی امپورٹنٹ ٹوپک کے ساتھ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں چینل کو سسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں جس سے آپ کو نوٹفیکیشن ملتی رہے ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبی کا دھنیوار موسیقی موسیقی